تیرے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے معاہدے کی جو آخری شق ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ اپنی صلح کی وجہ سے قائم تھے بیس سالہ امن معاہدہ تھا جس کی وجہ سے امام حسن اور حسین نے کچھ نہیں کیا اور امام حسین نے واضح بولا یہ تحریر ہے ان کا خط بھی تو کوئی پڑھ لے وہ بوریاں تو کسی کو ملی نہیں یہ تو خط موجود ہے جو حسین اپنے مو سے کہہ رہا ہے یار جس کا مقدمہ ہے جو مدعی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے سامنے جواب نے کہا نا کہ کیوں نہیں بولے اس کا جواب حسین دے چکے ہیں خود کہ میرے پاس اللہ کی بارگاہ میں سوائے اس صلح کے سوائے اس معاہدے کے اور کوئی عذر نہیں ہے کہ میں تمہارے خلاف جہاد کیوں نہیں کر رہا یہ جواب ہے میرا نہیں حسین ابن علی کا اور صحابہ اسی لئے جا جا کے سمجھاتے تھے کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کم از کم آخر میں اس کو نہ بنائیں یہ ایک کام تو روک دیں یہ بات کرنا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ رونا نہیں ہے سنت سے ثابت نہیں ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے جہلت کی بات ہے سنتی ترمیسی کی روایت ہے تین ہزار سات سو اکتر تین ہزار سات سو اکتر ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے جلیل القدر صحابیہ ہے ام المؤمنین اور امہات المؤمنین میں ان کا مرتبہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے افضل ہے ام المؤمنین امہ سلامہ رضی اللہ وآلہ سلمہ کہتی ہے کہ میں ام المؤمنین امہ سلامہ کے پاس آئی وحیت تب کی اور وہ رو رہی تھی ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے سلمہ کہتی ہے کہ میں نے ام المؤمنین سے عرض کیا کہ ما یبتی کی آپ کو کیا چیز رولا رہی ہے کیوں رو رہی ہیں آپ خالد انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعنی فی المنامی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا وعلا رأسہی و لحیتہی اتراب ان کے سر کے اوپر اور داڑی مبارک کے اوپر گرد و غبار تھا مٹی تھی گرد و غبار لگا ہوا تھا فقل تمہ لگا یا رسول اللہ میں نے حرص کیا یا رسول اللہ آپ کیا حالت کیوں ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا خالد شہید قتل حسین آنفا میں ابھی ابھی حسین کی مقتلگاہ سے آیا ہوں میں ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ حسین کو شہید کر دیا تھا وہی وجہ ہے جو آپ کا عالم سب سے گفتگو کرتا مجھ سے نہیں کرتا اس کی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہاں قرآن کافی ہے حسونہ کتاب ہم پوری قرآن کو سمجھتے ہیں یہ نہائیت بے اکوفانت ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو کہ اس آیت سے مراد یہ ہے یہ نہیں ہے تو بقیہ احتمالات ختم ہیں اس کے علاوہ وہ کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات ایسی استیار چوری ہیں جن کا متعلق انہوں نے کہا کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوں گے وہ سے زیادہ اجنبی انسان کے ذہن سے کوئی کتاب ہے نہیں کیونکہ قرآن کے اکثر آیات ایسا ہیں کہ اس کے مختلف معانی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رسول پاک اس زمانے میں جو عرب تھے نا انجنئر مرزا صاحب کو عربی کہاں تھی ہے وہ تو ترجمے پڑھ پڑھ کے فلانے نے کیا کہا فلانے نے کہا وہ ملا ملا کے وہ اس سے کچھ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آیا کا ترجمہ کیا ہے اس زمانے میں تو کسی کو عربی کی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو افسح الناس تھے یہ آئین اسلام جس کی وجہ سے عالم اسلام کو استطاع ہمارے گھروں میں کوئی بیمار نہیں ہونا چاہیئے تھا قائلات کا حل جس کی وجہ سے عالم اسلام حضرت ایسا رضی اللہ تعالیٰ فرام دیا رسول اللہ جسے فوت ویرد میری گوشت حضور صاحب سار سی میں سرانے سے سر رکھتا تھا اور تانے را اٹھ کے میں اپنا مو پٹن لگ پی چھاتی پٹن لگ پی یہ پاہی لوگانے جو رہے ماتمی ہونا نے دلیر بنائی رسول اللہ سے کر تو بڑا کوئی کر رہا ہے گا جس میں امان نے ماتم کی تا بیبیاں نے کی تا تو اسی کون سے رکھنا ہے بڑی دلیل ہے چھوٹی جی کہ پیغمبر خزادی بیگی ہیں جنہی ہیں وہ کر رہی ہیں اذا ہر کرنواس پہ پیر کرم شاہر اندلہ علم دی گناہ سنیا کرو میں بھی لچھنگی دار کر کے ہمیں وقت ٹار سے جاؤنا کہ زندگی جو کچھ سکھے آنا تو لبا تو انہوں دے دیا پیر کرم شاہر اندلہ فوت ہوگا تفسیر بھی زیاء القرآن لگی ہے کہ زیاء نبی سیرت دی کتاب نہیں پیر صاحب لکھ دے جاندے جی تو میں اٹھے پہنچا میرے سے تو سے مڑ گیا کہ یا رسول اللہ ساری عمر کہیں دے رہا کہ سینہ پٹنا جڑا اور مو پٹنے حرام ہے نبی پاک کے کارتی ہو گیا ہمیں ایشہ نہیں کیتا مڑ کے آن دے میں پھر کتاب ہاں پھول دا رہا پھول دا رہا میں انہوں پھر لب گیا بیا یعقوب راوی جڑان اے راستی شیعہ انہوں نے کہاں ٹھیک کیا پھئی ہے نا ہی کارنیاں سے یہ جنگ کرنا ہمارے دشمن اہمائیوں صاحب میرے دوست ان گلاس کے ہو گئے مگیار پیر صاحب ہم جا کے دس ہو دے زندہ دے یہ یعقوب و رافضی ہے خدا دا ہو کر ہو یعقوب نام دے سکڑے بندے جا او یعقوب و رافضی نامراد ہو رہا دیرا تسی نیزان علیہ ذات رکھا یہ حضرت امام آمد بن حملد اصطاد دیرا یعقوب بن ابراہیم حضرت عبد الرمان میرا عفض خانزان چھو کہ بہت صاحبی عالمیات آمد بھی ساری مسلم تو تسر ویسا ایڈے فلی نو تسی رافضی پنا لیا گالنی کوئی آئی پھر بیمار ہوئے ایسی بچے کہان گئے حضرت صاحب تو کوئی کر کچھیاں کرنا تھا کوئی بھیدہ اور ساڑے تھے دوست یعقوب شاہ صاحب انہوں نے ایک مضمون لکھ مار انہوں نے یہ کہ راوی محمد بن ساکھ ہے وہ بڑا کذاب ہے دجار ہے یہ اس تو نہیں تھی میں انہوں مرنا آئے محمد بن ساکھ کذاب ہے کوئی خدا دا خوف کر رہا سورہ فاچہ جیسے تو لئی پھرتے جیسے پڑے نا امام دے پچھے نمائے محمد بن ساکھ تھی آنڈا ہنفی جیسے گوان دجار ہے کذاب تسی آنڈا امام آنڈا امام انہیں ماتم دی کیا راگی کذاب بن گیا ہمیں کوئی ایسی روایت بتاؤ نبی کی زندگی میں ہوا ہو اور نبی نے منعنا کیا ہو مدارج النبوت عبداللہ کے محدث دہلوی نہ کتاب میری نہ مصنف میرا کتاب بھائیوں کی یونیورسٹی میں کتاب اب بھی موجود ہوگی جس مرضی لائبریری میں چاہو تمہیں یہ کتاب ملے گی کہتے جن نبی کی زندگی سے پہلے بھی نہ دکھاؤ نبی کی زندگی کے بعد بھی نہ دکھاؤ ماتم اس وقت دکھاؤ نبی کے سامنے کیا ہو اور نبی نے منعنا کیا ہو ہمیں مقادر والو اجادت کتاب ہمیں درجہ اہود کے میدان سے جب رسول واپس پلٹے پورا مدینہ ماتم قدہ تھا کتاب ہے میں کھڑے میں مو دے کہ تو معاف نہیں کر رہا ہوں میں تو چونک میں کر رہا ہوں کتاب میرے ہاتھ میں ہے پورا مدینہ ماتم قدہ تھا رسول آئے فرمائے رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں صحابہ نے کہا مولا وہ جو اوہد کے میدان میں شہید ہو گئے یہ ان کے وارث رو رہے ہیں نبیوں کے نبی نے کتاب بھائیوں کی نبیوں کے نبی نے مواصمان کی جانب کر کے کہا حامل اللہ مرے حمضہ برونے والے تو اور Gun stage حامل 끝 مرے حمضہ بھائی ترجم قسم